نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الدین یسر و قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدینی الیلاللہ الحنیفیت السمحة قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمُّ عُمَارُ بْنُ عَلِيٍ عَنْ مَعْنِ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغَفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُورِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالْرَوْحَتِي وَشَيِّمْ مِنَ الدُّلْجَتِي اَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری باب بانتے ہیں باب الدین یُسْرٌ اس بیان میں کہ دین آسان ہے دین آسان ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِیفِيَّةُ السَّمْحَةُ اللہ کو سب سے زیادہ دین پسند ہے جو سیدھا اور سچا ہے اللہ تعالیٰ کو کون سا دین پسند ہے جو سیدھا ہے اور سچا ہے اور یقیناً وہ دین اسلام ہی ہے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بے شک اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ کون سا ہے اسلام ہے اللہ نے جو ہمارے لئے دین کو پسند کیا ہے وہ کون سا ہے اسلام ہے اب جب اسلام آگیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے ہیں رسول بن کر آگئے اب پچھلے دینوں کو چھوڑنے کا حکم ہوا پہلے جو عدیان تھے ان کو چھوڑنے کا حکم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو آپ کے دین کو ماننے کا حکم جاری ہو گیا تو وہ دین اس کے بارے میں فرمایا انت دین عند اللہ بے شک اللہ کے نزدیک اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ کون سا ہے اسلام ہے اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ الباری ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی عبدالسلام بن متحر نے وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی عمر بن علی نے وہ مان بن محمد سے الغفاری سے بیان کرتے ہیں وہ سعید بن ابی سعید المقبری سے بیان کرتے ہیں وہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت دین یسرن بے شک دین آسان ہے یسرن آسان ہے وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ اللہ اکبر اور جو کوئی سختی اختیار کرے گا دین میں اللہ غَلَبَهُ یہ دین اس پر غالب آ جائے گا یہ دین کے احکام اور دین اس پر غالب آ جائے گا فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالْرَوْحَ وَشَيِّمْ مِنَ الدُّلْجَةِ او کبا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو فَسَدِّدُوا اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو وَقَارِبُوا اور جہاں تک ممکن ہو سکے مَيَانَا رَوِی اختیار کرو وَابْشِرُوا اور خوش ہو جاؤو اس طرزِ عمل پر مَيَانَا رَوِی پر وَاسْتَعِينُوا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالْرَوْحَةِ وَشَيِّمْ مِنَ الدُّلْجَةِ صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے اللہ کی مدد حاصل کرو وَاسْتَعِينُوا مدد حاصل کرو بِالْغَدْوَةِ سُبْو وَالْرَوْحَةِ اور دوپہر کے ساتھ وَشَيِّمْ مِنَ الدُّلْجَةِ اور رات کے کچھ اسی قدر رات کے حصے میں عبادت کر کے اللہ سے مدد حاصل کرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی خوشخبری سنائی کہ میرے صحابہ دین کس چیز کا نام ہے آسانی کا دین آسان ہے مثال کے طور پر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری آیات اور احادیث اس کی مثال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے تو واپس آنے تک نمازِ قصر پڑتے تھے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی قصر کی مصافت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو انہوں نے ارشاد فرمایا راوی کہتا ہے یا تو انہوں نے امیال تین میل کا نام لیا ہے او سلاسدہ فرسخنیہ تین فرسخ کا نام لیا اور بھی اس طرح بہت سارے دین کے معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہیں ہمیں ان کو قبول کرنا چاہیے اور اگر تین میل کی بات کی جائے تو آٹھ ساتھ ساڑھ 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 آٹھ نو کلو میٹر پر آدمی نمازِ قصر کر سکتا ہے بے شک روزانہ جاتا ہو کاروبار کی نیت سے جاتا ہو کسی بھی غرض و غیہ سے جاتا ہے اس نے نماز پڑھنی ہے تو اس کو اتنے پہ قصر کرنا یہ دین نے اس کے لئے آسانی کی اور اگر تین فرسخ کا لیا جائے تو ایک فرسخ کے اندر تین میل ہوتے ہیں کتنے میل ہوتے ہیں تین میل ہوتے ہیں تو پھر تین فرسخ کتنے میل بنے نو اور اگر تین فرسخ کا پیمانہ اور مسافت کو مدے نظر رکھا جائے تو پھر ستارہ اٹھارہ انیس بیس حد اکیس کلو میٹر پر نمازِ قصر دا کرنی چاہئے یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے اور یہ ایک ہی حدیث کے دو الفاظ ہیں راوی کہتے ہیں اب مجھے بھول گیا ہے شک ہے کہ پتہ نہیں سیدنا حضرت انیس رضی اللہ تعالی انہوں نے تین میل کا نام لیا ہے یا تین فرسخ کا نام لیا ہے ہمارے ہاں جب اس حدیث پر بات کی جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ احوت احتیاط والی بات یہ ہے کہ فرسخ پر عمل کر لیا جائے میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ کبھی فرسخ پر کر لو اور کبھی امیال پر کر لو حدیث میں دونوں الفاظ ہیں لیکن آج بھی اس زمانے میں بڑے سارے لوگ ہیں جو آج بھی کہتے ہیں کوئی ستر کلومیٹر کا اور کوئی اسی کلومیٹر کا کوئی ایک سو بیس کلومیٹر کا بھی کہتے ہیں اور بڑی انہوں نے شرائط اور پبندیاں لگا رکھی ہیں اور اگر یہی بات ہر بندے کو قرآن اور حدیث کی بتلائی جائے اور سمجھائی جائے تو ممکن ہے وہ لوگ جو مشکت کی وجہ سے نماز ادا نہیں کرتے ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی نے سفر میں نماز کو آسان کر دیا ہے تو وہ اسی خوشی سے نماز کو بروقت ادا کر دیا تو یہ بڑی آسانی ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین جو ہے وہ آسان ہے اور جو اس میں سختی کرنا چاہے گا کوئی بھی تو دین اس پر غالب آ جائے گا دین اس پر غالب آ جائے گا ایسے ہی بڑی سارے مثالیں ہیں اللہ رب العزت سے دعا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث کی بات کو سن کر اس پر عمل پر آنے کی تفیق اتا فرمائے جتنی باتیں صحیح اور درست ہیں وہ اللہ کے حکم سے اور اس کی مدد سے ہیں جتنی باتیں غلط ہیں اور دین اسلام کے خلاف میں میں نے کی ہیں وہ خالصتاً میری طرف سے ہیں اور شیطان کے بہکاوے کی آنے کی وجہ سے ہیں اس کے عصے کی وجہ سے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا واتوبو الیک نمیغ ولی بت PH Why تصیم صدق پڑ و درد صدق لوگ نمیغ دے